اسلام علیکم ویلکم ٹو پی ایس اس انجینئرنگ ڈس اس حسان دوستو آج کی ویڈیو میں میں ایروک سیریز کے بارے میں ڈسکس کروں گا کافی لوگوں کے کمنٹ آرہے ہیں کہ انویرکس نے دو سیریز نکال دی ہیں کہ ایروکس پلس کے نام سے ایک ایروک سیریز جو پہلے والی ہے دونوں میں سے کون سے انویرٹر اچھے ہیں کون سے انویرٹر ہمی لینے چاہیے اس چیز کو بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے دوستو ہمارے پاس دو سیریز آ چکی ہیں ایک ایروکس پلس کی ہے اور ایک ایروکس سیریز ہے جو پہلے والی تھی دوستو ایک بڑھ ہے ریلائیبلیٹی ایک چیز ہوتی ہے نا ریلائیبل ہوتی ہے میں آپ کو پہلے یہ کہوں کہ ایروکس سیریز ہو ایروکس پلس ہو نائٹ راکس ہو جو ہماری لوکل کمپنیز ہیں ان کے اندر یہ ریلائیبلیٹی کا ورٹ جائے پایا نہیں جاتا کوئی سی بھی ان کی سیریز اٹھا لیں انیورٹر ریلائیبل نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا چل گیا تو چاند تک نہیں چلا تو شام تک وہی والی کہانی ہے آپ خرید تو لیں گے لیکن چل گیا تو بہت اچھی بات ہے نہیں چلا تو اللہ مالے گیا تو دوستو ہمارے پاس دو سیریز ہیں ایروکس پلس اور ایک ایروکس نارمل والی جو ہماری سیریز تھی دونوں کے اندر اگر ہم پرائس کی بات کریں تو ایروکس پلس کی انیورٹرز ہیں یہ ذرا سستے ہیں میں آپ کو اینڈ جائے کہ یہی پریفر کروں گا کہ آپ ایروکس پلس کی سیریز لیں کیونکہ یہ تھوڑے پرائس میں بھی کم ہے اور باقی اس کے اندر جو فیچر ہیں تو وہ بھی اچھے ہیں پہلے نمبر پہ ایروکس پلس کی میں بات کرتا ہوں اس کے اندر جو ایروکس پلس کی چارج کنٹرولر دیا وہاں چار آزار وارٹ کا ہے تو جو نارمل والا ایروکس سیریز کا ہے اس کے اندر بھی چار آزار وارٹ کی سولر پینل آپ کنٹ کر سکتے ہیں مطلب دونوں انورٹرز میں سیم ہی ہے دوسرے نمبر پہ ایفیجنٹلی ورکس ویڈاوڈ بیٹری مطلب دونوں انورٹرز بغیر بیٹری کی بھی کام کرتے ہیں یہ بھی سیم ہو گیا تیسرے نمبر پہ انٹیلیجنٹ سٹیج ایٹی ایمپیر ایسی چارجر دوستو یہ چیز پچھلی سیریز کے اندر نہیں تھی اب پچھلی سیریز کے اندر تین کلو وارٹ کے اگر انورٹر کی بات کریں تو اس کا ایسی چارجر ساٹ ایمپیر کا ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھئے ساٹ ایمپیر کا اس کا چارجر ہے اور ایروکس پلس کا جو ہے وہ اسی ایمپیر کا ہے اور دوسری ایک چیز اس کے اندر ایروکس پلس کے اندر اچھی ہے کہ ثری سٹیجز بھی دیا ہوا مطلب تین سٹیجز میں بیٹری کو چارج کرتا ہے بلک میں ایبزورپشن میں اور تیسرا ہوتا ہے پلوٹنگ میں یہ کافی اچھا ہے اس سے بیٹری کی لائیو امپروو ہوتی ہے اگر یہ سچ میں انہوں نے دیا ہوا ہے اس کے اندر تو اس کے بعد دیا ہوا ہے بلٹن اینٹی ڈسٹ کٹ تو دونوں انورٹر اس کے اندر اب انٹی ڈسٹ کٹ دینی شروع کر دی انویرکس نے اب ہر انورٹر کے اندر انٹی ڈسٹ کٹ دے دی ہے یہ خیال ان کو اب آنا شروع ہوا ہے اس کے بعد دیا ہوا ہے ہائی ایفیشنسی مطلب دونوں کے پاور فیکٹر ون ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تین ازار وارٹ کا انورٹر ہے تو پورا تین ازار وارٹ آپ لوڈ ڈال دیں جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے تین ازار وارٹ کبھی بھی لوڈ مد ڈالیے گا ان کا انورٹر نہیں اٹھا سکتا اس کے بعد دیا ہوا ہے پی وی اسی ایمپیر کا ایمپیو پی ٹی چارج کنٹرولر ہے دونوں انورٹرس میں سیم ہے اسی ایمپیر کا چارج کنٹرولر ہے دونوں کے اندر سیم ہے انٹیلیجنٹ فنکشنیلیٹی ہے یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ پہلے گریٹ سے آپ کا لوڈ چلے اور بیٹری بھی چارج ہو تو آپ اس پہ بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو سولر کو پیورٹی دیں پھر سولر پہلے آپ کا لوڈ چلائے اور اس کے بعد بیٹری پہ آیا یا یوٹیلیٹی پہ آیا تو یہ آپشن بھی دونوں انورٹرس کے اندر سیم ہے دیا ہوا ہے ٹرابل شوڈ یہ ایک چیز جو ہے اس کے بارے میں کنفرم ہی کیا جا سکتا کہ یہ انڈرویڈ اپلیگیشن سے بھی کنٹرول ہوتا ہے یعنی یہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ کئی پہ بھی مینشن نہیں کیا ہوا ایروکس پلس کے اندر باکہ ایروکس سیریز کے اندر یہ پاسیبیلیٹی ہے کہ آپ انڈرویڈ اپلیگیشن سے بھی کئی سے بھی بیٹھ کے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ کسی نہ کسی انسٹرولر سے لوگ انسٹرول کرواتے ہیں تو ہر کوئی اس کی سیٹنگ کو چینج نہیں کر سکتا ہے اس لیے آپ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے دوسر کے بعد جنریٹر سے بھی آپ اس کو انپوٹ دے سکتے ہیں اور الیکٹر کے والٹیز سے بھی آپ انپوٹ دے سکتے ہیں ایروکس پلس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کا چارجر تھوڑا بڑا ہے اسی ایمپیر کا چارجر ہے مطلب آپ اس کے اندر کوئی دو سو ایمپیر کی آٹھ بیٹرییں لگا سکتے ہیں آٹھ بیٹرییں اور جو ایروکس کا نارمل والی سیریز ہے دوزار بیس میں جو دی ہے یا دوزار انیس کی سیریز ہے اس کے اندر آپ دو سو ایمپیر کی صرف چھ بیٹرییں لگا سکتے ہیں اس کا جو چارجر ہے وہ ساٹھ ایمپیر کا ہے اور اس کا جو چارجر ہے وہ اسی ایمپیر کا ہے اس کے اندر یہ فائدہ ہے دوسرا اس کا جو چارجر ہے وہ سمارٹ چارجر ہے تھری سٹیجز پر بیٹری کو چارج کرتا ہے اس سے بھی بیٹری کی لائف کافی زیادہ ایمپروو ہوتی ہے دوسرا ایروکس پلس سیریز کے اندر ایک چیز اور نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ گریٹ کو فیڈ نہیں کرتا گریٹ فیڈنگ کا اس کے اندر آپشن نہیں ہے لیکن گریٹ فیڈنگ کا آپشن ایروکس سیریز کے اندر ہے جو دوزار بیس کیا ہے لیکن دوستو پاکستان میں اگر آپ استعمال کریں تو آپ کو ابھی گریٹ فیڈنگ کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ نیپرا نے ابھی تک اب علاو نہیں کیا ہے اور اگر علاو کر بھی اندر ہے تو والا انورٹر گریٹ کو فیڈ تو کرے گا وہ کنٹینیوسلی فیڈ کرتے رہے گا اس کے اندر کوئی کنٹرولنگ نہیں ہے جیسے انہوں نے نائٹرکس سیریز کے اندر ابھی ایک زیرو ایکسپورٹ کا آپشن نکالانے جس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے تو زیرو ایکسپورٹ کا فیچر اس انورٹر کے اندر نہیں ہے تو وہ فیڈ کر بھی رہے تو کوئی زیادہ اچھے ایفیشنٹلی وہ فیڈ نہیں کرے گا آپ اس کے اندر زیادہ کنٹرولنگ نہیں کر سکتے ہیں تو اس لئے پرائیس کے لیاس سے بھی اور چازر کے لیاس سے بھی ہر چیز کے لیاس سے ایروکس پلس کا انورٹر اچھا ہے اور ایروکس پلس سیریز کا جو انورٹر ہے کہیں پہ پچپن ہزار کا بھی مل رہا ہے کہیں پہ فٹی سکس آوزن کا بھی مل رہا ہے تو اس کے آس پاس اس کے پرائیس ہے لیکن جو ایروکس سریس کا دوہزار بیس کا انورٹر ہے وہ پینسٹھ ہزار روپے کے قریب اس کے پرائز ہیں کافی زیادہ پرائز میں بھی ڈیفرنس ہے اس وجہ سے آپ کے لیے بہترین انورٹر ہے ایروکس پلس سریس کا اگر آپ لینا چاہیں تو باقی ریلائیبلیٹی کے لیارے میں میں آپ کو پہلے بول دیا کہ بہت سارے لوگوں کے کمیٹ آتے ہیں بہت برا لگتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ مایوس ہوئے ہیں کیونکہ سولر سسٹم میں ایک کاؤسٹلی چیز ہے جب خراب ہوتی ہے تو سچ میں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور کوئی یہ کہہے نا کہ میں بہت مایوس ہوں پانچ سے مہینے میں میرا انورٹر خراب ہو گیا تو بہت زیادہ برا لگتا ہے تو آپ جب بھی سولر سسٹم لگائیں اپنی ایکوپمنٹس ہی صحیح سیلیکشنل کریں کسی صحیح انجینئر سے اس کے بارے میں مشورہ لیجیے لگانے سے پہلے کیونکہ مجوریٹی جو بیٹھی گیا ہے مارکٹ میں وہی بیٹھے میں بس انہوں نے اپنی چیز سیل کرنی ہے تو اس کے آپ کا خواہد اتنے بتائیں گے اتنے بتائیں گے نیگٹیوٹی والی بات کوئی بھی نہیں بتائیں گے اور اپنی چیز کو سیل کر دیتے ہیں بعد میں کسٹمار کو جو بھی فیز کرنا پڑتا ہے وارانٹی پانچ سال کی دیوی ہے لیکن چیز خراب کیوں ہو رہی ہے بھائی چونکہ سیزن آیا نا تو میرا اپنا خود کا انورٹر خراب ہو گیا اور جب میں انویرکس کے سروس سینٹر میں گیا نا تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر اتنے زیادہ انورٹر ریپیئر ہونے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ اس سے پہلے بھی میرا انورٹر دو بار خراب ہو چکا ایک دن کے اندر انہوں نے ریپیئر کر کے تو دے دیا تھا لیکن بارشوں کے دنوں میں انہوں نے دو دن تک انورٹر کو اپنے پاس رکھا ایک ایک بندہ چھے چھے انورٹر لے کے کھڑا ہوا تھا تو دوستو جب بھی آپ انورٹر لگائیں صحیح سیلیکشن کریں ہیں صحیح بندے سے مشورہ لیں تب جا کے آپ سولر سسٹم لگائیں تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فل رہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اگر سولر سسٹم لگانا چاہیں تو اپنے لئے صحیح ایکوپمنٹ سے سیلیکشن کریں ان کو پہلی پتا ہو کہ بھئی جب سولر سسٹم لگانا ہے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال لکھنا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میری سب ہی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن پر مل سکیں تاکہ میری سبسکرائب کر لیجئے گا